حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندنے میں بلال نے لے کے گھر آیا اور بلال فرماندنے میرا زندگی ویچے خوشی جہاں پہلا موقع سی کہ میں چھوٹی عمر ویچ ویکھیا تو والدین دا سایا چلا گیا یعنی والد دا دو یا تین بینا سن میریاں اور والدہ سی فرمایا مانو ویخدہ سا بارو اندہ سا ما منو ویخدی سی تے میں مانو ویخدہ سا حضرت بلال فرماندنے کے کچھ نہ سی پلے میں قدے قدے مانو وی کے میں رو پہندہ سا تے قدے قدے ما منو وی کے رو پہندی سی حضرت بلال فرماندنے کے کدے انج بھی اندہ سی کہ میں بینا نو تسلی دیندہ سا میریاں بینا روندیاں رہن دیاں اور پھر قدے کئی زندگی ویچے ایسے بے موقع بھی اندہ سن کہ میں اپنی آلت نو ویخ کے بینا تے چپ رہن دیاں سن تے میں روندہ رہن دا سا حضرت بلال فرماندنے کے پہلا موقع زندگی بھی چایا کہ میں نے اپنے نال کوئی بٹھاڑا پسند نہیں کر دا سی لیکن سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے گھر لے کے آئے نا تو جنابِ ابو بکر نے تیل منگا کے اپنے اتھانہ لگا کے میرے زخمت مالش فرمائی قربان جمع بلال تیری عظمت تیل فرمائی پیارے ابو بکر نے میرے زخمت تیل لگایا میں عرض کی تھی پیارے ابو بکر کیا میں نے رسول اللہ کو لے کے نہیں جاؤ گے فرمائی نہیں بلال اجی تیرے زخم تازے نے کہ میں حرم شریف اچھ رسول اللہ نو تیرے واسطے روندیاں ویک کے آیا وہاں کہ میں نہیں چاندہ کہ اس حالت اتنو رسول اللہ کو لے کے جامعات حضور نو تکلیف ہوئے تیرے زخم ویک کے تھوڑی دیر آرام کر لے خیر پیارے ابو بکر صدیق نے میرے زخمت مرم رکھی نئے کپڑے مگا کے منو پہلائے دستار لے آکے میری داڑی میرے سارنو بھی تیل لگایا اور دستار میرے سار نے رکھی کچھ فاقہ آیا پیارے ابو بکر نے فرمایا کہ چل بلال تیر رسول اللہ دی بارگاہ وچھ لے جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندنے پہلا موقع میں نبی کریم دی بارگاہ وچھ پہنچیا رحمت للعالمین نبی نے جدو میں نوے کھیا سرکار مدینہ نے ایجاد پھیلا کہ منو آوا دیتی بھرمایا بلال آہ میرے سینے نہ لگ جاؤں بلال کا نینے زحمہ نہ لچور نبی کریم نے منو اپنے سینے نہ لیا قسمیں پیدا کرنوالے دی میں دنیا دے سارے دکھ بھول گیا حضور نے منو کول بٹھا لتا نبی کریم نے آوا دیتی اندر خدیجہ لبی کا یا رسول اللہ فرمائے بلال آئے مائی سہبان بلال دے بارے پتا چلے یا سیدہ امہ خدیجہ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ مبارکوں نے بلال آگے ہیں آن خدیجہ رابدہ کرم ہو گئے ہیں نبی کریم نے جد و بلال دے زخمہ نوے خیا نبی کریم نے ہاتھ اٹھال دے ارض کی تھی مولا بلال نے جڑیاں تکلیفوں اٹھایاں نے تیرا رسول تیری بارگاہ وچ دعا پیا کردے مولا بلال عجر عظیم نصیب فرمائے نبی کریم نے بلال دے بارج دعا فرمائے ہیں سرکار مدینہ نے فرمایا خدیجہ کجلیاؤں اندروں کھجوراں آگئیاں سیدنا سیدی کی اکبر عقی ہو گئے یا رسول اللہ میں نو دیو میدے میں نبی کریم نے فرما ابو بکر دوتے خدمتاں کرداری آمینہ آج پہلا دن بلال میرا میمانے میں نو ذرا کھلان دے حضرتِ بلال کہندے نے نبی کریم دائے عمل بے کہ میں روڑ لگ بیا ہو سرکار نے اتھالی یا برتن خجوراں والا اپنے کول رکھیا نبی کریم نے پہلے سخت خجوراں الادہ کی تھی نرم میرے واسطے کڑیاں پھر نرم خجوراں میں چھو نبی کریم ونانو جناب دو ٹکڑے کردینے اتھو چھلکا اتھار دینے گھٹھلیاں الادہ کر کے نرم نرم خجوراں میں نو دے دینے حضور فرما دینے بلال پتہ نہیں کتنے دن ہوئے پھڑ گے تو کھا دا نہیں بلال لے کھالے حضرتِ بلال کا دنے نرم خجوراں میں کھانیاں کے سن پہلی خجور موچ بائی اللہ دی قسمِ نبی دے چیرے والوے کے یا ساری بھوکھی ختم ہو گئی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آگیاں نبی کریم نے فرمایا ابو بکر سیدنا صدی کی اکبر لو پہ عرض کی تھی کملی والیاں آپ اسے دی گل پہ کر دیو یا رسول اللہ جڑا میرا مال اے بھی تو اٹھاوے ابو بکر دی جان بھی تو نہیں یا رسول اللہ میرا مال میرا قدونِ عابد ہے اور ایک موقع دے ہی عرض کر دینے کملی والیاں میں چانے دھی میری ہووے نکاپ دے بچ ہووے یا رسول اللہ مال میرا ہووے حکم تیرا ہووے کملی والے میں چانے چوی گھنٹے اکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آلوہ صحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام میرے حضور کی بلا تائج دارِ گولہ نصیرِ ملت علیہ رحمت یا رسول اللہ آپ کی آلوہ صحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا توابِ رخِ زیوہ کرنا یا رسول اللہ اپنی آلِ پاک اپنے اصحابِ پاک نیاں انہاں نظرہ میرا سلام ہووے جڑیاں ہر وقت تو اڈے چہرہ پاکا تک نیاں نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشمِ کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا یا رسول اللہ تو ٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے یہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے درے یتیم ساری امت کی شباعت تنے تنہا کرنا بسم اللہ یہ تیرا کام ہے آمنہ کے درے یتیم ساری امت کی شباعت تنے تنہا کرنا میں شرمِ نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑھی گئی میں شرمِ میں شرمِ جب اپنی ظلف لہراتے ہوئے میدانیں میں شرمِ آئیں گے پھر قیامت میں کور قیامت ہوگی میں شرمِ نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑھی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی ہم سب پہ بھی چشمِ کرم اے میری آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا اللہ یا نصیر بارت بارت بارت